ایک بادشاہ تھا اس نے یہ احلان کیا کہ جو میری قبر میں ایک رات سوئے گا اس کو میں اپنی ساری تولت بھی دے دوں گا اپنی ساری سلطنت بھی ادا کر دوں گا اپنی ساری حکومت بھی دے دوں گا یہاں تک کہ اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کرا دوں گا اور مطلب اس کو بادشاہ بنا دوں گا اس کو شکندر اعظم بنا دوں گا تو اس کو لیکن ایک شرط یہ ہے کہ میری قبر میں ایک رات سونا پڑے گا جس کو یہ تب چاہیے تو بھائی یہ بات سارے گاؤں میں پھیل جاتی ہے تو کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوتا جو کہ ایک رات اس کی قبر میں سونے کو تیار ہو ظاہر سی بات ہے مزاق نہیں ہے قبر ہے سب لوگ کو در لگتے ہیں تو ایک مہینے بعد ایک بکری والا جو جس کو چراوا بولتا ہے بکری والا جس کے پاس صرف اور صرف ایک بکری زیادہ جانور بھی نہیں صرف اور صرف ایک بکری بوٹ ہوتی ہے وہ بادشاہ کی قبر میں سونے کو تیار ہو جاتا ہے بادشاہ کی قبر میں سونے کو تیار ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا غریب ہوں میرے پاس صرف ایک بکری ہے تو میرا کیا حساب ہو قبر کے اندر میں تو پاس صرف ایک بکری ہے جو ہے یہ یہ بات میں ایک رات سو جاتا ہوں قبر میں بادشاہ کی غربت اس بادشاہ میرے اس سے غربت بھی مٹا دے گا اور ویسے ہی آج کل غریب ہوں میں بہت وہ ہوتا ہے اور جب میں اٹھوں گا صبح تو ساری دولت مجھے مل جائے گی بادشاہ کی بیٹی سے شادی بھی ہو جائے گی وہ یہ بھی سوچتا ہے بادشاہ نے شاد بہت بولا تھا کہ شادی بھی کرا دوں گا تو وہ بادشاہ کی تو وہ بادشاہ کی قبر میں ایک رات سونے کو تیار ہو جاتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے قبر خودی جاتی ہے اس کو لٹا دیتے ہیں قبر میں مٹی ڈال دیتے ہیں اس کے اوپر تو پھر فرشتے آتے ہیں اس کے پاس تو کہتے ہیں اٹھ بھائی اور بتا کہ تُو اپنی بکری کو تُو اپنی بکری کو ٹائم پر پانی پلاتا تھا یا نہیں تو سن کے بڑا پریشان ہوئے تھا یار تو پھر وہ بولتا ہے ہاں پلاتا تو تھا میں پانی لیکن ٹائم پر پلاتا تھا یا نہیں یہ مجھے یاد نہیں بس جی اس کا یہ کہنا تھا اس کا یہ کہنا تھا اور پر فرشتے اس کی پٹائی لگانا شروع کر لیتا ہے طویعت سے تھیک تھاک پٹائی لگانا شروع تو اب اتنی پٹائی لگاتے ہیں اتنی پٹائی لگاتے ہیں یہاں تک کہ وہ بھوش ہو جاتا ہے بھوش ہو جائتا سمجھ لیں پھولی کہا لو دات کو پٹتا رہتا ہے بھوش ہو جاتا ہے اب بھائی پھر quめوெلوا تو فرشتے اس سے پوچھتے کہ ہاں بھائی اب بتا تو اپنی بکری کو ٹائم پر کھانا کھلاتا تھا یا نہیں تو بکری والا کہتا ہے کھانا تو کھلاتا تھا لیکن یہ یاد نہیں ہے کہ ٹائم پر کھلاتا تھا یا نہیں بس اس کا یہ بھولنا تھا کہ اس کو پھر سے اس کی طبیعت سے پٹائی شروع ہو جاتی ہے اور وہ اتنا پٹائی ہوتی اتنی پٹتا ہے اتنا پٹتا ہے کہ وہ پھر بھوش ہو جاتا ہے پھر ہوش میں آتا ہے پھر فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تُو اپنی بکری کو کتنا چلاتا تھا کتنا وک کراتا تھا کتنا دھولاتا تھا تو اس بات کا خیال لگتا تھا کہ نہیں کہ وہ تھک گئی ہے یا تو اس سے کئی آرام دے دے لیتا ہے بکری تھک گئی ہے یا نہیں مکس پرشتوں کا یہ پوچھنے کا تھا وہ کہتا ہے آرام تو میں دیتا تھا کہ مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ اسے کتنا چلاتا تھا اور کتنا دھولاتا تھا اور کتنا حرام دیتا تو بس وہ پھر پٹھائی شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ بیوش ہو جاتا ہے اسی طرح کے سوالات ہوتے رہتے ہیں اس کی قبر میں پٹھائی ہوتی رہتی ہے پوری رات اور اب پوری رات پٹھتا رہتا ہے پوری رات پٹھتا رہتا ہے جیسے ہی صبح ہوتی ہے مزی کسی نے اب جیسی صبح ہوتی ہے نا تو گائیہ اب جیسے سبح ہوتی تو کبر کو کھدا جاتا ہے حocks بہت پدر سے بہت چہٹھڑا ہوتا ہے کہ میرہ دمال آ رہا ہے نیا پدھچہ آنے والے ہیں اور پورے گاؤں والے جمع ہوئے وہ ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارا نیا حکمران آنے والا ہے پاس کھڑے ہوتے اور جمع ہوئے ہوتے ہیں ہمارا نیا حکمران آنے والا ہے جیسے ہی کبر کھولتے ہیں صبح تو وہ آدمی جیسے کبر سے مو باہر نکالتا ہے اپنا پہلے مو باہر نکالتا پھر اپنا پورا باہر آتا ہے اور کبر میں سے دیفی بھائر میں تو دور لگانا شروع کر دیتا ہے اتنا دورتا ہے اتنا دورتا ہے کہ گاؤں سے باہر بھاگ جاتا ہے یہ سارا یہ سارا منظر دیکھ کر کہ سب لوگ ہیران رہ جاتے ہیں کہ ہوتے ہیں اور بادشاہ بھی ہیران ہوتا ہے کہ بھائی جو کٹھن مرلا تھا مشکل مرلا تھا وہ تو اس نے گزار دیا قبر میں دائر سی بات ہے قبر میں رات گزارنا تھا نہیں اب یہ کیوں بھاگ رہا ہے جبکہ میں اس کو حکومت بھی دینے والا ہوں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دینے والا ہوں دولت بھی دینے والا ہوں سلطنت بھی دینے والا ہوں پورا مالک بنانے والا ہوں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی کے ہاتھ نئے میں نہیں آتا دو دن کے بعد وہ بادشاہ کے ہاتھ میں آتا ہے بادشاہ اس کے گھر پر جاتا ہے اس سے پوچھتا ہے بھائی ایک بات بتا تجھے میری دولت نہیں چاہیے میری بیٹی کا رشتہ نہیں چاہیے تجھے اتنی بڑی بڑی زمینوں پر حکمرانی نہیں چاہیے تو وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے یہ lance مجھے معاف کر دے گریب بندہ تھا میرے پاس صرف ایک بکری تھی ایک بکری بھی میں اس کا حساب نہیں دے سکا اور میری اس کی حساب دینے کے چکر میں پوری رات پرکتوں سے پڑھائی ہوتی رہی ہے اب تیرے پاس تو اتنی دولت ہے اتنی سلطنت ہے اتنی زمینے ہیں اس کا حساب میں کیسے دوں گا بھائی مجھے بتا تو تو اپنے پاس ہی رکھ یہ ساری دولت مجھے نہیں چاہیے بھائی یہ تھیری دولت نہ مجھے تھیری بیٹی سے شادی کرنی ہے نہ مجھے جائداد چاہیے مطلب بکری کا حساب میں نہیں دے سکا تو اتنی جائدادوں کا حساب میں کیسے دوں گا بھائی تو تیرے بتا تو وہ یہ کہہ کر باتچا کے موں پہ ایک چمارٹ دروتہ بن کر دیتا ہے تو اس کے اس کہانی کا سنانے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی آج کل سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے غریب ہو غریب ہو دیکھا یہ ہوگا آپ لوگوں نے تو میں نے بولا چلو آپ لوگ کے ساتھ ایک موٹیویشن سٹوری شیئر کروں میں نے بھی کسی ایک مشہور بندر سے بنی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں کہ بھائی میری نظر میں تو کوئی غریب امیر نہیں ہوتا غریب امیر ہوتا ہے لیکن اپنے عمال کے بیسے اس کے عمال کے ہیں اس کو آخرت میں کیا کام آنا ہے یہاں تو جو ہے وہ آپ کا نصیب ہے پس یہ یہ میں نے سچا کہ میں نے بھی کسی یوٹیوپر سے چنی تھی یہ کہانی تو میں نے کوپی پر لکھتی اور میں نے بھلا چلو اچھی بات ہے آپ لوگوں سے سنانے اس کو شیئر کرنی چاہیے تو خیر یہاں یہاں پہ جو دنیا میں ہوتا ہے اپنا نصیب ہوتا ہے باقی تو غریب امیر اپنے عمال کے ہوتا ہے تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو اسی طرح کی ویڈیوز چاہیے ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور چینل کو لات میں سبسکرائب کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں کسی نیک ویڈیو میں کسی ایک اور ویڈیو میں یا تو ویڈیو میں یا تو ویڈیو ہوگا یا تو ویڈیو ہوگی خیال رکھئے گا اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اور ٹیل کو لات پھرنا نہیں بھولیے گا اللہ حافظ